مطرم سامعین جو رمضان کے روزے کی فرضیت ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزے کے ذریعے متقی بنانا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی نے کہا یہ رمضان کے روزے کی فرضیت اس لیے کی تاکہ تم متقی ہو جاؤ تو سب سے پہلے تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی رمضان کا بابرکت مہینہ دیا ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالی روزہ نماز صدقات عطیات قیام اللہ تمام عبادات کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جی تو میں عزیہ کر رہا تھا کہ آخر اللہ رب العالمین ہمیں متقی کیوں بنانا چاہتا ہے کیوں اللہ تعالی نے کہا کہ تقویٰ تمہارے لئے ضروری ہے تمہیں متقی بننا ہی بننا ہے کیوں ایسا آخر ہے قرآن کے ذریعے سے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ متقی ہونا کیوں ضروری ہے تقویٰ کیوں لازم اور ضروری ہے وہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی تقویٰ کی بنیاد پر ہی ممکن ہے یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تعالی نے متقیوں کیلئے فرمایا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں ہم نے جو بھی عبادتیں ماہ رمضان میں کی ہیں اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کی بنیاد پر ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو آخرت کی زندگی سمر جائے تو ضروری ہے کہ ہم متقی بن کر کے رہیں کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر جو مشہور بات ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی ایک کی قربانی کو اللہ تعالی نے قبول کیا دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالی نے ریجیکٹ کر دیا کیوں اللہ تعالی نے ایک اصول اور ایک قانون بتلایا کہ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تقوی کیوں ضروری ہے اللہ تعالی متقی ہمیں کیوں بنانا چاہتا ہے کیونکہ تقوی کے بغیر اللہ ہمارے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادتیں اور ہماری زندگی کی پوری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو مقبول ہو تو ضروری ہے کہ ہم متقی بن جائیں بغیر تقوی کے اللہ تعالی ہماری کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا یاد رکھو اس سے پہلے بھی ہم نے رمضان کے روزی اپنی زندگی میں رکھے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری زندگی رہے گی تو ہم رکھیں گے لیکن یاد رکھو اگر تقوی کے بغیر رمضان کے بعد کی ہماری زندگی ہے شوال میں اور پورے سال اور پوری زندگی تو اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا ہمارے روزے اور تمام عبادتیں جو ہے وہ اللہ تعالی ہماری قبول نہیں فرمائے کیونکہ اللہ نے کہا متقی بنو گے تو ہی تمہارا عمل اللہ تعالی قبول فرمائے گا یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک فرمائے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ راستے پر رہے ہیں ہدایت یافتہ بن کر کے زندگی گزارے تو تقوی ضروری ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا متقیوں کے لئے ہدایت ہے ہدایت یعنی کتاب و سنت کا راستہ جنت پر چلنے کا راستہ اگر اس پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم متقی بن کر کے رہیں اللہ رب العالمین کے حکام کی فرما برداری کریں اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا اسے بجا لائیں اور جس سے منع کیا اس سے رک جائیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی یہی تقوی سے ہمیں دور کرتی ہے تو بہرحال اگر ہدایت یافتہ زندگی جینا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں متقی ہونا ضروری ہے بگر تقوی کے ہدایت نصیب نہیں ہوگی تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا کہ اعدت للمتقین اللہ نے جنت متقیوں کے لئے تیار کر رکھی ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے جنت کے ہم طلبگار ہیں تو بغیر تقوی کے جنت ملنے والی نہیں ہے تو جنت متقیوں کے لئے ہے اسی طریقے سے تقوی کے ذریعے ہی اللہ تعالی تمام معاملات کو آسان کرتا ہے دنیا میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں بیماریاں ہیں رزق کا مسئلہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز دور ہو جائیں تو یاد رکھو کسی مہینے کے آنے اور جانے سے یا ہمارے یہاں جو سرکاریں بدلتی ہیں اس کے بدلنے سے ہمارے زندگی کے معاملات نہیں بدلیں گے ہمارے مشکلات حل نہیں ہوں گے ہمارے مشکلات حل ہوں گے تقوی کی بنیاد پر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ تقوی کیوں ضروری ہے دیکھئے اللہ نے کہا کہ تقوی والی زندگی گزارو گے متقی بن کر کے رہو گے تو اللہ تعالی تمہارے تمام معاملات کو آسان کر دے گا مشکل سے مشکل راستے سے نکلنے کا اللہ تعالی کوئی ذریعہ پیدا کرے گا اور روزی اللہ تعالی وہاں سے دے گا جہاں سے ہم گمان نہیں کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں کشاتگی ہو اور ہمارے رزق کے معاملات حل ہو جائیں بے روزگاری ختم ہو اور اللہ تعالی نے جو مال دیا اس میں برکت ہو یقیناً تقوی والی زندگی ہمیں گزارنی پڑے گی صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادات میں پابندی اور بعد میں پابندی نہیں تو ایسا نہیں چلے گا اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالی متقیوں کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے تو اگر ہم اپنے معاملات کو چاہتے ہیں آسان ہو جائے تو تقوی والی زندگی ضروری ہے اس لئے تقوی ضروری ہے اس لئے اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن ہی میں فرمایا کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گناہ ختم ہو جائیں مٹا دیے جائیں اور اللہ تعالی آپ کو عجر عظیم سے نوازے تو قرآن میں اللہ نے فرما کہ جو متقی ہیں یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انہیں اللہ تعالی عجر عظیم سے نوازتا ہے اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالی نے متقیوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ نے فرمایا اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے دنیا میں آج کسی کا چھوٹا موٹا عہدہ ہو کچھ کسی کو مقام مرتبہ حاصل ہو دنیا میں عہدے کے اعتبار سے تو ہم چاہتے ہیں کہ فلا کے ہم دوست ہو جاتے فلا کے قریبی ہو جاتے آدمی جائز ناجائز طریقے سے کوشش کرتا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی قربت اللہ رب العالمین کی دوستی اللہ رب العالمین کی محبت اللہ کی محبت متقیوں کے لیے ہے اب آپ سوچو کتنے بڑی مقام اور فضیلت کی بات ہے اللہ رب العالمین جس کا دوست ہو اللہ رب العالمین جس سے محبت کرے اللہ رب العالمین جس کو اپنا قریبی بنا لے کسی اور کے قربت کی ضرورت ہے نہیں ہے تو ضروری ہے متقی بننا اسی لئے اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے تو یہ معمولی چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا والعاقبت للمتقین اور آخرت میں کامیابی متقیوں کے لیے ہے یعنی آخرت میں انجام جو کامیابی کا ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا متقی جو پرہزگار ہیں جنتی لوگ یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور آمن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور پرہزگاروں کے لیے جنت بلکل قریب کر دی جائے گی اللہ اکبر انہ للمتقین مفازا بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے اور فرمایا کی بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے اور اسی طریقے سے آپ قرآن میں ایک چیز اور آپ پڑھیں دیکھیں کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے جب بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کیے اور بنی اسرائیل وہاں سے بھاگ نکلے اور فرعون چاہتا تھا کہ ان کی گریفت کرے اور انہیں مصیبت سے دوچار کرے تو کونسی چیز تھی کیا ان کے پاس دولت تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انہیں نجات بخشی فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو مصال صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھیا تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالی نے وہ متقی ہو گئے تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کی مدد کی تو ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو کہ رمدان کے مہینے میں جس طرح ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے ڈرتے تھے کہ میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو ڈرتے تھے کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو حفاظت کرتے تھے اپنی زبان کی اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے تھے اپنے کانوں کو اللہ کی معاصیت کے سننے سے بچاتے تھے اپنے کانوں کی حفاظت کرتے تھے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے آنکھوں سے گناہ نافرمانی اور معاصیت کے کام نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے آپ اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں کہ صرف رمضان میں ہم اللہ کو خوش رکھیں گے اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کریں گے اور رمضان کے بعد وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرْحَا رمضان کے بعد زمین پر اکڑ کر کے ہم چلیں گے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے تو اسی لئے ضروری ہے کہ ہم متقی بن کر کے رہیں تاکہ رمضان کی جو محنت ہماری ہے جو کوشش ہے عبادات کے حوالے سے وہ اللہ کی ہاں قبول ہو اسے قبولیت کا درجہ ملے اور آخرت میں اس کے ذریعے ہمیں کامیابی حاصل ہو تو یہی چند باتیں تھیں آج کے درس میں کہ اللہ تعالی ہمیں متقی کیوں بنانا چاہتا اس لئے کہ تقوی ہی میار ہے کامیابی کا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بن کر کے زندگی گدارنے کی توفیق ادا فرما اور ہر اس کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے جو تیری نافرمانی کے کام ہیں اور تیری ناراضگی اس کے اندر ہے اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق ادا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے اور تیری فرمابرداری حاصل ہوتی ہے آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن